جب گفتگو ہوتی ہے فتق کے بارے میں تو عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و پامال کیا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت ملی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیا تو اس کا جو سب سے اہم جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے اس پر جو حالات چل رہے تھے ان میں کسی بھی عدبار سے اس کو واپس لینا ممکن نہیں تھا اور نہ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ فتق کو واپس لے سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ یہ چہتے ہوں کہ حق اور باطل کو پہچانا جائے ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے اور حق کو غصب کرنے والوں کو پہچانا جائے پہلی بات یہ آپ کو کلیر کر دیں کہ اپنا حق نہ لینے والا اور کسی کے حق پر قبضہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائدات پر مکہ میں قبضہ ہوا اور آپ نے بعد میں اسے طلب نہیں کیا اور ان غاصبوں کو ہمیشہ غاصب ہی رہنا پڑا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہو گئے اور اگر کوئی اپنا حق نہیں لیتا بعض مشکلات کی وجہ سے تو یہ چیز جن لوگوں نے قبضہ کیا اس کو آپ اس چیز کے ذریعے سے جسٹفائی نہیں کر سکتے تو ایک موضوع یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے ممکن نہیں تھا دوسری بات یہ کہ یہ حق و باطل کا موضوع وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ جناب سیدہ کی مظلومیت باقی رہے اب ممکن ہے کوئی سوال کریں کہ کیا حالات تھے تو ہم مختصر سا بتائیں کہ حالات اتنے خراب تھے اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بلکوئے علک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ آپ یہ تصبر کریں کہ خلیفہ سبم کے خلاف جو محاذ بنا اس کی بانی جناب عائشہ اور تلہہ اور زبیر تھے اور کچھ اور لوگ تھے ان کے طرف تا اور کمال یہ ہے کہ جب انہیں قتل کر دیا گیا کیونکہ پلائننگ تھی تلہہ کو خلیفہ بنانے کی اور جب وہ قتل کر دیا گئے خلیفہ سبم تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا کل تک وہ فرماتی تھی کہ اقتل ناصل فقط کفرا یعنی جناب عثمان کے لئے وہ کہتی تھی کہ یہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی جس کا نام تھا ناصل کہ اس یہودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہیں کہ ہائی یہ مظلوم مارا گیا اس نے توبہ کر لی تھی آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پولٹیکلی حالات تھے اور مولا حمیر المومنین جیسے ہی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے جیسے ہی انہوں نے کنٹرول سمالا تو جو سب سے پہلا پرابلم ہوا جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی وہ جنگ شروع ہو گئی اور وہ تھی جناب عائشہ وطلحہ اور زبیر کی قیادت میں جنگ جمل اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس کا کیا تعلق فدق کو واپس نہ لینے سے تو وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سبوم نے اپنی سخاوت دکھاتے ہوئے فدق کو اپنے چچا ذات بھائی کے جس پر چچا پر یعنی حکم پر اور اس کے بیٹ اس کی اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی تھی اور تواتر کے ساتھ روایات شیعہ اور سنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کہ جو خلیفہ سبوم کا چچا تھا اور اس کا بیٹا مروان ان دونوں پر اور بلکہ خکم کی تمام اولاد پر لانت بھیجی تھی اور ان کو شہر سے نکال دیا تھا خلیفہ اول کی بھی جررت نہیں ہوئی خلیفہ دوم کی بھی جررت نہیں ہوئی واپس بلانے کی خلیفہ سبوم نے پہلا کام یہ کیا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دیا تھا ان کو بلائیا نہ فقط بلائیا بنکہ ان کو پاور دی اور پاور میں سے ایک پاور یہ دی کہ وہ باغ اور وہ جائدات جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ زوجہ جو وہ رسول کی بیٹی کو تو نہیں دی گئی بلکہ اس شخص کو دے دی گئی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی تھی یعنی حکم اور اس کا بیٹا مروان اب آپ تصبر کریں کہ جس طرح سے حضرت عائشہ نے سیاسی موضوع بدلا کہ حضرت عثمان کی مخالفت کے بعد اور ان کی قتل کے بعد وہ حضرت علی کی مخالفت ہو گئی تو آج آپ لوگ یہ بحث کر رہے ہوتے کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کے خون کا انتقام بھی نہیں لیا اور نہ فقط یہ انتقام نہیں لیا بلکہ ان کی جائدات کو چھین لیا اور وہ جائدات آج آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے کہ وہ فدق تھی تو مولا امیر المومنین تو فوراں مدینہ سے ان کو نکلنا پڑا تھا حالات اتنے خراب تھے اب آپ کہیں گے کہ وہ اتنے بہادر تھے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سبم کو جب قتل کیا گیا تو کوئی صحابی باہر نہیں نکلا کوئی ان کا دفع نہیں کر سکا ان کا دفن مشکل سے ہوا حتی ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گلیوں میں کھیچا گیا اور اسی طریقے سے ان کو دفن کیا گیا جہاں شخص کوکپ میں کہ جو یہودیوں اور قبرستان تھا کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے دفن کے لیے امکان نہیں ہو رہا تھا تو ایسے حالات میں اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اتنے شجا تھے جناب سیدہ اکھر کا محاصرہ کیسے ہوا تو ہم سوال کریں گے خلیفہ اول کی بیعت کے اور آپ تصور کریں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو چکے ہیں اور مخالفت کا جو ایک موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جن کے دلوں میں بخص تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ نبی بھی ہو گئے اپنے خاندان میں اب یہ امامت کو اور خلافت کو بھی چھوڑ کے جائیں گے اصل موضوع یہ تھا لہٰذا انسار بھی مخالف تھے اس وقت اہل بیعت کے اور مہاجر بھی مخالف ہو گئے تھے پاور کا گیم جل رہا تھا تو جب خلیفہ سبم کی مخالفت اتنی ہو جائے اور کنٹرول سے حالات نکل جائیں تو بلکل اس سے زیادہ حالات خراب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اور پھر خلیفہ اول کی بیعت مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ نہیں کر رہے تھے ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی تو جس طرح سے خلیفہ سبم کے بارے میں آپ حالات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ possible ہے بلکل یہی حالات اور اس سے زیادہ حالات خراب تھے مولا امیر المومنین کے لئے جناب سیدہ کے لئے اور باقی بنو حاشم کے لئے بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق در حقیقت خلیفہ سبم نے اپنے چچازاد بھائی مروان کو دے دیا تھا اور حالات اتنے زیادہ خراب تھے تیسرے خلیفہ کہ قتل کے بعد کہ مولا امیر المومنین کے لئے کسی بھی عدوار سے ممکن نہیں تھا کہ وہ لے لیں اب وہ حالات کتنے خراب تھے کیا کیا ہو سکتا تھا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق خلیفہ سبم نے اپنے چچازاد بھائی مروان ابن حکم کو دے دیا تھا اب یہ حکم کون ہے تو یہ خلیفہ سبم کا چچا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور نہ خلیفہ ابل نے اسے دوبارہ آنے دیا نہ خلیفہ دوبم نے آنے دیا خلیفہ سبم نے فوراں پاور میں آتے ہی نہ صرف یہ کہ اس کو بلائیا بلانے کے بعد ان کو مال دیا خصوصا مروان کو پاور دی اور اسی طرح سے باغ فدق بھی مروان کو دے دیا تو یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے تاریخ ابل فدہ اور تاریخ ابل فدہ کا پہلا پہلی جلد ہے اور جس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ کیا کیا وجوہات تھی اس کے وجہ سے لوگ خلیفہ سبم کے مخالف ہوئے اور یہ مخالف ان کے چند کے انہوں نے نام ملیے جن چیزوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہوئے انہوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے حکم بن آس کو واپس بلایا یہ حکم بن آس کون ہے ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ترید ابی بکر و عمر ایزن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکال دیا تھا دوذکار دیا تھا مدینہ میں نہیں آنے دیا تھا نہ خلیفہ ابل نے آنے دیا نہ خلیفہ دوبم نے آنے دیا وعیتاو مروان ابن حکم خمس غنائم افریقہ وہو خمسو میتے و الف دینار اور خلیفہ سبم نے اپنے سگے چچزاد بھائی مروان کو جو آمدنی تھی افریقہ کی اس کا پانچمہ حصہ اور جو پانچمہ حصہ اس سے بنتا تھا وہ تھا پانچ لاکھ دینار یعنی پانچ لاکھ سونے کے سکے سالانہ کی آمدنی دی اپنے اس چچزاد بھائی کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ملعون کہا گیا اور پھر کیا کیا وَأَقْتَعَ مَرْوَانِ بْنِ حَكَمْ فَدَقَا اب یہاں پر ایک بحث کی جاتی ہے اقتعام ہے تو ابھی ہم یہی پڑھ دیتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا اچھا مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا لوگ ناراض ہو گئے حضرت عثمان پر وجہ یہ نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اپنے چچزاد بھائی مروان بن حکم کو فدق دے دیا جس پہ لوگ ناراض ہوئے وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ سے وہ لے لیا گیا جو ہم نے پہلی نشس میں اپنے بیان کیا خلیفہ اول نے بھی اس کو بیت المال کے طور پر رکھا خلیفہ دوبم نے بھی رکھا لیکن خلیفہ سیبم نے اس کو بیت المال بھی نہیں رکھا صدقہ بھی نہیں رکھا جناب سیدہ کو بھی نہیں دیا بلکہ ان کی جو صفت بن عمیہ میں مشہور ہوئی تھی غنی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مستغنی فرما دیتے تھے بہت زیادہ ان کو مال دیتے تھے انہی میں سے ایک چھلک یہ تھی کہ پانچ لاکھ سالانہ کی آمدنی افریقہ کے خمس کی مروان بن حکم گونہ نے دی اور ساتھ میں فدق بھی دے دیا اب اس کا اردو ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تفسیر در المنصور تفسیر در المنصور میں دو روایتیں ہم نے بیان کیوں اس میں روایت نمبر دو کو گرین ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو جملہ استعمال ہوا ہے حضرت ابن عباس سے وہ کیا ہوا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بنا دیا فاطمہ کو فدقا اقتعا کے معنی ہے ملکا یعنی مالک بنا دیا وہاں پر کیا ہو رہا ہے اقتعا عثمان و مروانا فدقا یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہو رہا ہے بزعت الرسول کو محروم کر دیا گیا ملعون جو رسول کی زبان پر ہے اس کو فدق دے دیا گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں اقتعا رسول اللہ فاطمہ تا فدقا اب تاریخ ابن فدقا اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں یہ اردو ترجمہ مولانا مولوی کریم الدین حنفی انسپیکٹر مدارس نے اس کا کیا ہے اور بڑی تیزی سے اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں وہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے یہ ہیں زید بن ثابت اور عصید السعیدی جبکہ عصید السعیدی ہے اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت اور سبب لوگوں کے دشمن ہو جانے کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان نے حکم بن آس کو جس کو پیغمبر خدا نے جلا وطن کر دیا تھا اور دونوں خلیفاؤں کے وقت تک وہ نکالا ہوا تھا اس کو بلا لیا تھا اور ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے مروان بن حکم کو پانچوں حصہ محصول ہے افریقہ کا جو پانچ لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی تھی آمدنی بھی دے دیئے تھے اور پھر تیسری چیز کیا تھی اور یہ بھی کہ باغفے تک جو میرا سے بی بی فاطمہ کی تھی وہ مروان نے چھین لیا تھا یہاں انہوں نے جناب عثمان کو بچانا چاہا یہ کہا ہے کہ مروان نے چھین لیا تھا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے کس سے چھین لیا تھا کس کے زمانے میں چھین لیا تھا تو کیا انہوں نے ریزسٹنس دکھائی اور مانا کیا یا نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے دیا تھا اور یہ آگے جا کے بیان ہو جائے گا سنن ابی دعوت میں جل نمبر تین میں اور روایت نمبر ہے 2972 اور اس میں جو ہے یہ موضوع ڈسکس کیا گیا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدک تھا اور وہ اس میں سے انفاق کرتے تھے وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تھے کوئی کر سکتے تھے جناب سیدہ سلامود علیہ کے پاس بھی وہ تین سال تک رہا اور اس کے بعد ان کے گھر میں فاقے رہے وجہ کیا تھی کہ اس سے وہ بنی حاشم کے غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے بیواؤں کی شادیاں کراتے تھے اور انفاق کرتے تھے لوگوں کو بھی دیتے تھے اب اس کے بعد کیا ہے اب یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ اقت اہا کہا جائے ہوں گے کہ بچانے کی کوشش کی جائے مروان نے لے لیا یا مروان کو دے دیا گیا کس نے دیا یا کس سے لے لیا یہ ڈسکس نہ کیا جائے اب سننے ابنے دعوت کا انگلیش کا ترجمہ ہے اور والیوم نمبر تین اور یہی سیم اس کا نمبر ہے تو یہاں پر اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے تو کہنا چاہیے فدک واز گیون ٹو مروان بائے عثمان کہ یہ لے نہیں لیا اس نے بلکہ اس کو دیا گیا سننے ابنے دعوت کا اردو ترجمہ ہے سیم روایت ہے 2972 اور یہاں پر بھی اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لئے خاص کر لی لیکن کس کے زمانے میں کر لی کیسے کر لی یہ خود ایک موضوع ہے اب ایک مشہور و معروف ایک شرعہ ہے سننے ابن دعوت کی اور یہ انڈیا کی گالے میں دین تھے جناب عظیم آبادی صاحب ان کی ہے اون المعبود اس کی جلد نمبر سات میں اسی روایت کو ڈسکس کرتے ہیں سم اقتہ مروانو کہ پھر مروان نے اس کو لے لیا اے فی زمین عثمان رضی اللہ عنہو یعنی جناب عثمان رضی اللہ عنہو کے زمانے میں مروان نے اس کو لے لیا اب یہ زمین کیا ہوتی ہے ایسی جسے قطیہ کہا جاتا ہے قطیہ تعافت من الارض الخراج کہ قطیفہ ایک ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں سے خراج ملتا ہو یقتے وہاں سلطان و میورید اور سلطان جسے بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے یہاں پر ان کی مراد سلطان سے اس موضوع میں یہ ہے کہ سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یعنی انہوں نے مروان کو دے دی تھی فتح البارش بشرح صحیب بخاری اور ابن حجر اسقلانی صاحب کی ہے جل نمبر سات میں اس موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے فَلَمَّا كَانَ عثمان تَصَرَّفَ فِي فَدَقْ بِحَزْبِ مَا الرَّعَى اور جب حضرت عثمان کے ہاتھ میں فدق آیا تو جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے اور پھر اس کو موضوع کو بیان کیا اور یہ موضوع ہے در حقیقت جب عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا تو اس نے اس کو صدقات میں واپس پلٹا دی اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پر لعنت بھیجی اور کہا وما ولد جو بھی اس سے پیدا ہوا ان سب پر لعنت ہو لیکن اسلامی سیاست ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اسلامی ممالک کے حاکم بن گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین نے مدینہ سے نکالا اور اشرف الانبیاء نے انہیں ملعون کہا اور فرمایا کہ لعنت ہو حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہو یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی سے نفرت ہو رہی تھی یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد مسلمان پہچانے کہ کون لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں کس طریقے سے تم پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے فرمایا یا علی لا يحبوکا الا مؤمنن ولا يوغذوکا الا منافقن کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو اور کوئی بغذ نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو آپ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانا جائے جب آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ شجرہ ملونہ ہیں جب آپ نے فرمایا سور قدر کے نزول شان نزول کے ادبار سے کہ میں نے دیکھا میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں اور کیا آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ قابض ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ آپ نے کیوں بیان کیا یہ بیان اس لیے کیا کہ پتا چلے کہ جو علی کا دشمن ہے ان سے نفرت کرو جو علی کا دشمن ہے اس کو دین نہ سمجھو جو علی کا دشمن اس سے دین نہ لو بنو امیہ کو مسلط نہ ہونے دو لیکن جن پر لعنت بھیجی وہی اسلام پر مسلط ہو گئے پھر یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ سم اقتاہ مروانو یعنی فی ایام عثمان کہ یہ زمین مروان کے پاس چلی گئی یا یہ زمین مروان کو دے دی گئی یا یہ زمین مروان نے لے لی جو بھی اس کا ترجمہ کریں لیکن کس کے زمانے میں فی ایام عثمان قال خطابی اب جناب خطابی فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مالک بنا دیا عثمان نے مروان کو کس چیز کا فدکا لئنہو تعبلا کیونکہ انہوں نے تعبیل کی ایک نظریہ دیا وہ نظریہ کیا دیا کہ جو کچھ نبی کا ہے وہ خلیفہ کا ہو جاتا ہے بعد میں لیکن اگر یہ معنی بھی لیا جائے کہ اگر وہ نبی کا اپنا تھا تو وہ جناب سیدہ کا ہونا چاہیے تھا اور اگر آپ کے بقول وہ بیت المال تھا تو پھر وہ بیت المال رہنا چاہیے تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا جو انہوں نے مروان کو دے دیا اب یہاں پر اگر مراد یہ ہے ان کی اگر وہ نبی کا مخصوص تھا تو انہوں نے اپنا مخصوص کر لیا نبی کے بعد تو نبی کی بیٹی کا ہونا چاہیے تھا خیر کہ وہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی یہ مال انہوں نے دے دیا اپنے بعض رشداروں سے صلح رحم کرنے کے لیے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے رشداروں کے لیے بہت زیادہ غنی تھے اور یہ موضوع ایسا ہے جو مختلف کتب اہل سنت میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور خریفہ سبم کی شہادت یا قتل کے بارے میں بھی جو موضوعات ڈسکس کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہے فتح الواری شہی صحیب بخاری میں بن عجر اسقلانی جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر دس میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مروان کے ملعون ہونے کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں قد وردت احادی سوفی لعن الحکم والد مروان کے روایات آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کہ مروان پر لانت کی آپ نے اور مروان کون تھا والد و حکم کہ جو باپ تھا حکم کون تھا جو باپ تھا مروان کا وما ولد تو لانت فرمائی آپ نے حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہوا یعنی پوری آل مروان کے جو بنو حمیہ کی حکومت کا سلسلہ چلا مروان کے بعد سے اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ عالم اسلام کے حالات اتنے خراب تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اب یہ جو ہم نے کہا کہ مولا امیر المومنین کے لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ خلیفہ سبم کے قتل کے بعد جناب آئیشہ نے ایک نیا محاص کھول دیا تھا خلیفہ موجودہ خلیفہ سے اور ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا یہ جنگ سفین تھی جب یہ ختم ہوئی جنگ جمل تھی جب یہ ختم ہوئی تو جنگ سفین معاویہ نے شروع کر دی جب وہ ختم ہوئی تو جنگ نہروان خوارج نے شروع کر دی اس دوران مولا امیر المومنین کے لئے قطعا یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ مروان و آل مروان و پوری بنو امیہ سے فدق کو لینے کی کوشش کریں کیونکہ جناب آئیشہ اسفت طرفدار ہو چکی تھی مروان کی اور پھر بنو امیہ کی کیونکہ کل تک وہ فرما رہی تھی حضرت عثمان کے بارے میں اقتل و ناث الوقت کا فرم کیونکہ حضرت عثمان کو وہ ناصل کہتی تھی اور ناصل مدینہ کا یہودی تھا لمبی ڈاڑی والا اور وہ اس کو نسبت دیتی تھی حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھی ناصل سور فرماتی تھی اس ناصل کو قتل کر تو یہ کافر ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی مولا امیر المومنین خلیفہ بنے تو انہوں نے پولیسی بدل دی وہ بنو امیہ کی اور مروان کی طرفدار ہو گئی اور حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لئے انہوں نے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے دوبارہ مکہ اور یہاں تک کے بسرہ پہنچ کر چڑھائی کی اور جنگ جمل وجود میں آئی جو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں تقریباً دس ہزار سے لے کے چھتیس ہزار تک افراد مارے گا ہے اور ایک بڑی تعداد اس میں اصاب کی دونوں جانب سے ماری گئی اب تاریخ تبری ہمیں اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا تھا جلد سبم ہے اور صفحہ نمبر ففٹی نائن اور سکسٹی ہے قصہ سے عثمان کا مطالبہ اب یہاں پر ہے کہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹی اور سرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن عم کلاب سے ہوئی اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا لیکن یہ ماں کی جانب سے ماں کی جانب منصوب کیا جاتا تھا حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے عبد بن عبی سلمہ نے ارز کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا عبد بن عبی سلمہ اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخرکار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی انہوں نے بھلائی کی کہ ان سب نے علی بن عبی طالب پر اتفاق کیا اس پر حضرت عائشہ نے کیا کہا کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی فرماتی ہیں آسمان زمین پہ گر جاتا لیکن علی کی خلافت قائم نہ ہوتی حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی یعنی پورے راستے خدا کی قسم عثمان مظلوم کی قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی اب یہاں پر عبد عبی سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل بریکٹ میں لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے حضرت عائشہ ان قاتلین حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے یعنی کیا فرما رہی ہیں ہاں میں نے کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں خونے عثمان کا انتقام لوں گی اور میرا پہلا والا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے یہ والا پولٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے اس کے بعد انہوں نے اشار پڑے بڑی تیزی سے ان اشار کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ ہی کی طرف سے اس فساد کی ابتداء ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ تمام دغیورات واقع ہوئے ہیں آپ ہی کی جانب سے یہ عذاب کی آندیاں چل رہی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے آپ ہی نے لوگوں کو امام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپ ہی نے ہم سے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے ہم نے ان کے قتل میں آپ کی اطاعت کی آپ ان کے قاتل اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے یعنی یہ اشارہ ہے عبد عبی سلمہ کا حضرت عائشہ کی جانب سے اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ وہ شخص ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا نہ تو اس واقعے سے ہم پر چھت گری اور نہ سورج گرہن اور نہ چاند گرہن لگا اب لوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جو آفتوں کو پیچھے ہٹا دے گا اور سخت چٹانوں پر کھڑا ہو جائے گا جو جنگی لباس پہنے ہر وقت تیار ہے اور غدر کرنے والوں سے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتنی اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لئے پردہ لگایا گیا ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی اب یہ مسجد الحرام پہنچی خانے کعبہ کے پاس پہنچیں کل تک یہ فرماتی تھی کہ قتل کر دو آج فرماتی ہیں کہ میں ان کے خون کا انتقام ضرور لوں گی اب جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ چیزیں بیان ہوئیں تاریخ تبری جلد نمبر چار میں اور صفحہ نمبر سوینٹی فور میں وہ کیا چیز بیان ہوئی کہ جب انہوں نے حملہ کیا معذرت جلد نمبر تین میں حصہ نمبر دو اور صفحہ نمبر سوینٹی فور میں وہ کیا چیز بیان ہوئی جب انہوں نے بسرے پہ حملہ کیا تو وہاں پر گورنر تھے مولا علی کی جانب سے اور وہ تھے در حقیقت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عثمان بن حنیف اب جب حملہ کیا تو مسجد میں قتل عام ہوا چالیس سے زیادہ افراد قتل ہوئے عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا گیا اس موضوع میں جناب تبری کیا فرماتے ہیں عثمان بن حنیف کا حشر جب لوگوں نے عثمان بن حنیف رضی اللہ کو پکڑ لیا تو انہوں نے آبان بن عثمان آبان بن عثمان خلیفہ سبم کے بیٹے ہیں آبان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا ان کا عثمان کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان بن حنیف کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دو لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اے ام المؤمنین میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان یعنی عثمان بن حنیف رضی اللہ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا آبان کو واپس بلاو اب عثمان بن حنیف کو بھیج دیا ہے آبان کے ساتھ کہ جاؤ ان کو قتل کر کے آ جاؤ اتنے میں آبان بن عثمان یعنی خلیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو واپس بلایا اب یہ آ کے کیا کہتے ہیں تو توجہ فرمائیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آبان کو واپس بلاو جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو اس پر آبان نے عرص کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا یعنی آبان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ام المؤمنین آئشہ اس کام کے لیے بلا رہی ہیں کہ صحابی رسول کی جان کو بچانا ہے قتل نہ کرو تو میں ان کو قتل کر دیتا اور ام المؤمنین کی بات کو نہ مانتا حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مشعجع بن مسود نے لوگوں سے کہا اب یہ مشعجع بن مسود بھی ایک صحابی ہیں اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں سے ہیں مولا علی سے جنگ کرنے والوں میں سے ہیں یہ خود ایک صحابی ہیں اور صحابی جو ہیں وہ صحابی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں توجہ دیں حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر کے ان کو مارو نہیں یعنی جان سے نہ مارو تب یہ کیا فرماتے ہیں صحابی مشعجع بن مسود نے لوگوں سے کہا اسے مارو اور اس کی ڈاڑی کے بال نوچ لو لوگوں نے حثمان کو چالیس کھوڑے مارے کون سے عثمان عثمان بن حنیف کو چالیس کھوڑے مارے اور ان کی ڈاڑی کے بال نوچ لیے اور موشوں اور پلکیں اکھار ڈالیں اور قید کر ڈالا تو یہاں پر جو موشوں کا ترجمہ ہوا ہے یہ ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے اصل عبارت یہ ہے کہ فنتفو لہیتہو یعنی ان کی ڈاڑی کو نوچ لیا وہاجبائی ہے ان کی بھموں کو نوچ لیا واشفارعینائی ہے اور ان کی پلکوں کو نوچ لیا آپ تصور کریں کہ صحابی رسول کے حکم سے ام المؤمنین کی موجودگی میں مسلمان مار رہے ہیں صحابی رسول کو اور اس طرح سے مار رہے ہیں کہ مارنے کے بعد ان کو نڈال کرنے کے بعد ان کی ڈاڑی نوچ رہے ہیں ان کی بھمیں نوچ رہے ہیں حتیٰ پلکیں نوچ لیں اب آپ سمجھ لیں کہ یہ پولٹیکلی اس وقت حالات تھے ان دیندار لوگوں کے کہ اگر مولا امیر المؤمنین یہ واپس لے لیتے فدق تو آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فدق حضرت عثمان کا تھا اور علی نے جانموج کے لے لیا جس طرح سے حضرت عائشہ نے یہاں پر پولیسی بدل دی وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ ملکیت تھی عثمان کی یا مروان کی اور علی نے زبردستی لے لی یہی وجہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین نے نہیں لی یہی موضوع کامل في التاریخ میں عربی میں آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں پر بھی ہے فَذَرَبُوْهُ عَرْبَعِينَ سَوْتَنَ فَنَتَفُوْ لَحْيَتَهُ وَحَاجِبَهُ وَأَشْفَارَ اے نئی ہے کہ ان کی ڈاڑی کو ان کی بھووں کو اور ان کی پلکوں کو نوچ ڈالا نتفو کے معنی ہوتے ہیں پلک کرنا کاٹنا نہیں ہے موڑنا نہیں ہے بلکہ نوچ کے اس طرح سے ان کو مارا گیا اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جنابِ عائشہ نے کس طرح سے ایک سیاسی موضوع بدلہ حضرتِ عثمان کے وہ خلاف تھی وہ چاہتی تھی کہ تلحہ کو خلیفہ بنایا جائے جب دیکھا کہ مولا عمیر المؤمنین خلیفہ بن چکے ہیں تو انہوں نے بجائے یہ کہ اب کوئی اور بات کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ عثمان کو مظلوم مارا گیا اور وہ کام جو در حقیقت انہوں نے اور ان کے اشاروں پر ان کے افراد نے کیا تھا وہ پھر مولا علی پر ڈال کر ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اب اگر مولا عمیر المؤمنین فدق لے لیتے تو آج یہ کہا جاتا کہ علی نے عثمان کو قتل بھی کرا دیا بعد میں ان کی قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی نہ یہ کہ سزا نہیں دی بلکہ فدق جو باغ تھا حضرتِ عثمان کا وہ حضرت علی نے چھین لیا آج یہ بحث نہیں ہوتی کہ حضرتِ فاطمہ کا باغ تھا آج یہ بحث ہوتی کہ حضرت علی نے حضرتِ عثمان کا باغ ان کی بیوہ اور یتیموں سے چھین لیا یہ وجہ تھی کہ مولا عمیر المؤمنین اس باغ کو واپس نہیں لے سکے کسی قسم کیونہ محلت نہیں تھی اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلامی سیاست ہو رہی تھی وہ کس قسم کی اسلامی سیاست تھی اور اگر ہم اسے بیان کرتے ہیں تو اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے کہ اسلام کے یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اس طرح سے سیاست کی جا رہی تھی کہ بلکل دین سے دور اخلاقیات سے دور ایسے میں مولا عمیر المؤمنین جب مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور حضرتِ عائشہ جنگ مسلط کر چکی ہیں اور اس سے جب آفارغ ہوئے تو معاویہ نے جنگ مسلط کر دی اس سے جب آفارغ ہوئے تو خوارج نے جنگ مسلط کر دی اور وہ ابھی ختمی ہو پائی تھی کہ مولا عمیر المؤمنین کو شہید کر دیا پھر امام حسن کی خلافت کا دور شروع ہوا جو چھے مہینے چلا پھر معاویہ کے ساتھ جو شروع ہوئیں یہاں تک کہ انہیں مجبوراً سیس فائر کرنا پڑا اور ایک سلانامہ قرار پایا یہ سلانامہ کوئی دوستی نہیں تھی بلکہ جنگ بندی تھی اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا اگر کسی کا دل دکھا ہو تو وہ پہلے ان کتابوں کو بین کر دے خصوصاً پاکستان میں بین کرے اسی طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ سے اس کو ہٹا دے اور اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے ہم پر تومتیں لگائی جا رہی ہیں تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اب ہم احترام سے محبت کے ساتھ عبارتیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر کوئی ہمارا فرد کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ کسی کی توہین نہیں کرتا وہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور خصوصاً کتب اہل سنت میں بھی ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ